سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امیزنگ سارز مون تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں صرف خیریت سے ہوں گے تو آج بہت دنوں کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو بنائی جائے تو آج کی اس ریسپی میں ہم بنانے لگے ہیں چکن ملائی بوٹی کے لیے آپ ایک کلو بونلیس چکن لے لیں سبز دھنیاں سبز مرچ اور ادرک لیسن کا پیس شامل کر دیں ساتھ میں دو چمچ لیمو کا رسپی ڈال دیں اس کے بعد آپ اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ اور باری کھٹا ہوا دھنیاں شامل کر دیں اور آدھا چمچ سفید مرچ بھی شامل کر دیں اور اس میں ایک چمچ کوکنگ آئٹ بھی ڈال دیں اور تین چمچ موزولیلا چیز کے ایک چمچ بھر کر کون فلار کی اور تین چمچ ٹیٹرا پی کریم کے شامل کر دیں اور ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ملائی بوٹی کے ٹیسٹ کا کمال اس کے مرین نیشن میں ہے ری میڈ کر لینے کے بعد آپ اس میں دو چمچ مائیو نیز کے شامل کر دیں اور پھر چکن کے ساتھ سب کو بہت اچھے سے مکس کر لیں اور پھر اچھے سے مکس کر لینے کے بعد آپ اس میں تین چمچ دہی کے ڈال دیں اور ایک چمات باری کٹا ہوا سونف شامل کر دیں کم سے کم دھو گھنٹے لیکن اچھا ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے رکھتے پھر اس کو ڈھک کر یا پھر سٹیلنگ شیٹ سے ڈیاب کر کے رکھتے آپ نے ایک بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ ہم نے اس میں نمک نہیں ڈالا کیونکہ نمک اس کی مرینیشن کو سلو کر دیتا ہے اس کو پکانے سے پہلے اس میں نمک شامل کرتے ہیں آج ہم ملائی بوٹی آسان طریقے سے یعنی پین پہ بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو اسے کوئلوں پہ بھی بنا سکتے ہیں چلیے اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو فرائی پین میں تھوڑا سا کوکنگ گوائل شامل کرنا ہوگا اور چلیے کی آنچ آپ کو شروع میں میڈیم رکھنی ہوگی اور پھر بعد میں سلو میڈیم بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے نان سٹک پین استعمال کریں کیونکہ اس طرح آپ کو ٹرن کرنے میں آسانی ہوگی اس پوائنٹ پہ آ کر آپ کو چلیے کی آنچ میڈیم سلو کر دینی ہے اور اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک دینا ہے یاد رکھئے گا کہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کی سائٹس بھی چینج کرنی ہے یہ دیکھیں ہم تووے پہ بنا رہے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہم فرائی پین میں بنائیں تو آپ تبوے پہ بھی بنا سکتے ہیں فرائی پین والی ملائی بوٹی اب ریڈی ہو چکی ہے اور یہ ساتھ ساتھ تبوے پہ بھی بنا رہی ہیں اور دوسری طرف آپ کوئلا گرم کر لیں کیونکہ ہم نے ان کو سیکھوں والے ٹیسٹ دینا ہے پھر ان کی ایک کڑھائی میں سیٹنگ کر لیں پھر آپ اس میں ایک چھوٹا سائز کا بول رکھ لیں اس میں گرم کوئلا رکھ کر اوپر کوکنگ آئل ڈال لیں تھوڑا سا اور پھر اسے دو منٹ کے لیے دم پر لگا دیں لیجئے ملائی بوٹی کی ریسپی ہے ریڈی آپ اپنے گھر میں ریسٹوڈنٹ جیسا مزا لیجئے اپنے خیاد بکیگا اللہ حافظ ملائی بوٹی کی ریوز�